ہیلو گائیز آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل مائزی زیکار میں سواگت ہوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پراویدک کلہ کا پیپر جو ہونا ہے وہ آپ کا تین مارچ دن سوموار دوہزار پچیس کو آپ کا پراویدک کلہ کا پیپر پڑے گا جن چھاتروں نے بھی پراویدک کلہ اپنا وشہ لیا ہوا ہے تو ان کا یہ پیپر تین مارچ دن سوموار دوہزار پچیس کو سیکنڈ پالی میں پڑتا ہے یعنی دو بجے سے آپ کا پیپر رہتا ہے جو کی تین گھنٹے پیپر چلتا ہے اور پانچ پندرہ پہ آپ کا یہ پیپر پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم بات کر رہے تھے پراویدک کلہ میں بہو وکل پرشنوں پر تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ سبھی کو بہو وکل پرشن یہاں پہ دکھائیں گے سوال کر کے بھی بتائیں گے تو ہم لوگوں نے پہلا اس کا جو یہ آپ جو بک دیکھ رہے ہیں پراویدک کلہ انٹرمنٹر چمن کرن کی اس بک سے ہم لوگ بہو وکل پرشن دیکھ رہے ہیں جو کی آنے والی اگزام کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لئے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اس میں جو پہلا پارٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہاں پہ چھتر فل سے ریلیٹڈ اس کے ہم لوگوں نے بہو وکل پرشن پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ پلی لیسٹ میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور پراویدک کلہ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی ہیل فل ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں تو اس میں ہم لوگوں نے چھتر فل سے سٹارٹ کیا تھا یہ چھتر فل سے ریلیٹڈ کچھ بہو وکل پرشن پڑھے تھے آج جو ہم پڑھیں گے دوسرا پارٹ اس کا رہی ہے پہلا پارٹ تھا آج ہم دوسرا پارٹ سٹارٹ کریں گے جو کی دیرگ ورت پرولے تتہہ آتی پرولے سے سمبندی تھے یہ بہو وکل پرشن جو کی آنے والے اگزام کے لئے آپ کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے سکور بنانے کے لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ پہلا پرشن ہے دیرگ اچھ تتھا لگ اچھ ایک دوسرے کو جس کونڈ پر کاٹتے ہیں وہ ہے تو اس کا جو آنسر رہے گا وہ ہے نمبر آپشن گھا نمبے انش یہاں پہ آپ کو نمبے انش پر ٹک لگانا ہوگا پھر دوسرا پرشن ہے دیرگ ورت میں کتنی نابیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو اس پہ آپ زیادہ دھیان دیں دیرگ ورت میں کتنی نابیاں ہوتی ہیں تو آپ کا جو آنسر رہے گا نمبر کا دو پر تو دیرگ ورت میں کتنی نابیاں ہوتی ہیں تو دو پہ آپ کو ٹک لگانا ہوگا پرشن نمبر تین دیرگ ورت کی نابیوں کو صدا لکھتے ہیں جو دیرگ ورت کی نابیاں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ کیسے لکھا جاتا ہے تو آپ کو لگانا ہوگا N1 N2 یعنی کی نہ ایک نہ دو تو یہ آپ کا یہ فارمولا ہے اس کا تو آپ کو اس پہ لگانا ہوگا N1 N2 پہ پرشن نمبر چار ایک دیرگ ورت میں کاکھا دیرگ اچھ اور گاگھا لگو اچھ ہیں کاکھا کو جیوں جیوں چھوٹا کرتے جائیں گے گاگھا اسی انپات میں ہوتا جائے گا یعنی کی یہاں پہ کہہ رہا ہے دیرگ ورت میں جو کاکھا دیرگ اچھ ہے اور گاگھا لگو اچھ ہے کاکھا کو جیسے ہم چھوٹا کرتے جائیں گے تو گاگھا کی سنپات میں ہوتا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو آنسر لگانا ہے بڑا جس طریقے سے ہم اس کو چھوٹا کرتے جائیں گے کاکھا کو اسی طریقے سے گاہ اور گھا اپنی آپ بڑا ہوتا جائے گا یہ آپ کا آنسر ہے پرشن نمبر پانچ یدی دیرگ ورت کی نابیاں ایک دوسرے کے نکٹ آتے آتے ایک بندو پر آ کر مل جائیں تو اس دیرگ ورت کے اسطحان پر بن جاتا ہے ایک بار پرشن پر سے سمجھ لیتے ہیں یدی دیرگ ورت کی نابیاں ایک دوسرے کے نکٹ آتے آتے ایک بندو پر آ کر مل جائیں تو اس دیرگ ورت کے اسطحان پر بن جاتا ہے تو جو آپ کا آنسر رہے گا آنسر اس کا ہے ورت تو آپ کو ورت پر ٹک لگانا ہوگا پرشن نمبر چھے ابھی لمب وح ریکھا ہے جو دیرگ ورت کے کسی اسپرش بندو پر بنی ہوئی اسپرش ریکھا کے ساتھ بناتی ہے ابھی لمب وح ریکھا ہے جو دیرگ ورت کے کسی اسپرش بندو پر بنی ہوئی اسپرش ریکھا کے ساتھ بناتی ہے تو کیا بناتی ہے آنسر اس کا ہوگا سمپور سمپور بناتی ہے پرشن نمبر ساتھ اسپرش ریکھا دیرگوورت میں کسے اسپرش کرتی ہے اسپرش ریکھا دیرگوورت میں کسے اسپرش کرتی ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے وقر کو اسپرش ریکھا جو ہوتی ہے وہ دیرگوورت میں دیرگوورت میں وقر کو اسپرش کرتی ہے پرشن نمبر آٹھ پرتی چھہدی ریکھاؤں دوارا دیرگوورت بنانے کے لیے کیا کٹتے ہوئے کھینچتے ہیں پرتی چھہدی ریکھاؤں دوارا دیرگوورت بنانے کے لیے کیا کٹتے ہوئے کھینچتے ہیں تو اس میں ہم option جو اس کا رہے گا وہ ہے ریکھ ہیں پرشن نمبر 9 اس پرش ریکھا اور ابھیلم ایک دوسرے سے کس اسکتی میں ہوتے ہیں یہاں پر پرشن نمبر 9 کا جو پرشن ہے کہہ رہا ہے اس پرش ریکھا اور ابھیلم ایک دوسرے سے کس اسکتی میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگانا ہوگا سمکوڑ پر اس کا آنسر ہے سمکوڑ پرشن نمبر جو 10 ہے جو اس کا یہ آخری پرشن ہے اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں دیرگ ورت وہاں وقر ریکھا ہے جس پر یدی کوئی بندو لیا جائے اور اسے اس کی دونوں نابیوں سے جوڑا جائے تو دیرگ اچھ کے انپاد میں ان دونوں ریکھاؤں کا یوگ کتنا ہوگا تو اس کا جو آنسر رہے گا وہ آنسر ہے سمان تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیرگ ورت پرولے تتہ آتی پرولے سے ریلیٹر جو یہاں پہ بہت ایک پرشن دیئے ہوئے تھے ان کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے جو آپ کے لیے آنے والے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ جو پارٹ تھا یہ پارٹ ٹو تھا اس میں ہم لوگوں نے پارٹ ون میں ہم لوگوں نے چھے ترفل سے ریلیٹڈ یا جو بھی پرشن تھے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ان کو دیکھا تھا ان سب ہی پہم پرشنوں کو دیکھیں گے جو کی آنے والے اگزام میں ہمارا جو اسکور رہے گا وہ اچھا رہے تو اگلی ویڈیو میں ہم پوست جیامیتی سے ریلیٹر جو پرشن ہوں گے ان کو دیکھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اگر تو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تھانکیو سو مچ